سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے پھر فرض نماز جان بوچھ کر قضا کر دینا والدین کو ستانا قتل کرنا سود کھانا داڑی کاٹنا یہ بھی اس میں داخل ہے معذرت کے ساتھ اور یتیم کا مال کھانا وراست نہ دینا بہنوں کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یہ سب کیا ہیں کبیرہ رمضان کا روزہ جان کر چھوڑ دینا حج فرض ہے پھر بھی نہ کرنا اور رشتہ داری توڑنا ایک ایک سال سے بھائی بہنوں میں باتچیت بند ہے کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار ایک ایک سال گزر جاتا ہے باتچیت نہیں ہو رہی ہے نراز ہیں ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا سال بہت عرصہ ہو گیا آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو یعنی غلطی اس بھائی کی تھی آپ نے فرمایا پھر بھی تم جڑو فرمایا میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لئے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے یعنی تمہارا فرض عدہ ہو گیا اب وہ اپنے لئے آگ کا انتظام کر رہا ہے تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے بولو بھائی ایک بڑا گناہ ہے تو جب عرص توڑنا جیسے گناہ ہے جوڑنا سواب بھی ہے اور جڑدی کیسے ہے روکڑا بھائی کو حدیعہ دیا کریں پیسے بہن کو پیسے لفافے میں پیسے پیسے کمبغت سامپ بن کے بڑھ گئے ہیں خرش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں روکڑا خرش کرو سمجھ رہے ہو لفافے وہ دولا بولا کے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ سب کو پتا ہے رشوت ہے وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا ہے تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیئے تھا چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے پانچ سو روپے دیئے تھے تو ہمارے بچہ پیدا ہوا تو ہزار تو وہ دیں گے تو ہم نے ان کو پانچ ہزار دیئے تھے یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ حدیعہ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کمبغت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا ہمارے ایک پیدا ہوا تھا پانچ ہزار لفافے میں ملے تھے اس کمبغت کے ایک پیدا ہوا ہم نے بھی پانچ ہزار دے دی یہ کمبغت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے آسٹیلیا والا حساب ہو جاؤ گا آسٹیلیا میں ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا تھا تو بعض پاکستانیوں نے کا بزنس ہی یہی تھا کہ دبا کے کیا پیدا کرو بچے کوئی کام کرنے کے یہی کام ہے بس تو گورنمنٹ نے یہ قانون ہی چینج کر دی ہے بھائی پورا پیسہ دو انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرو سپیٹ بڑھا دو جتنی سپیٹ پاکستان میں تھی اس سے تھوڑی سپیٹ بڑھا دو تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے بچوں کے تو پاکستانی بچارے ہر جگہ جا کے قانون ہی چینج کروا دیتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا آسٹیلیا کے پاکستانیوں سے گورنمنٹ قانون چینج کرے نہ کرے پھر بھی سپیٹ وہی رکھنا ہے آپ نے سمجھ رہے ہو سپیٹ کیا کرنی ہے وہی کیونکہ آپ کو اگر گورنمنٹ خرچہ نہیں دے گی تو اللہ بھی تو ایک حکومت ہے نا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے آسٹیلیا گورنمنٹ اگر وعدہ نہیں کر رہی ہے آپ سے تو اللہ دیکھو آسٹیلیا کی گورنمنٹ کے وعدے پر یقین تھا اس لئے فل سپیٹ تھی اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا تو میں نے کہا سپیٹ اس سے بڑھانی ہے وہی رکھنی ہے رزق کون دے گا اللہ دے گا تو اللہ کے وعدوں پر پھر نتیجہ یہ نکلے گا آسٹیلیا میں آپ کا ریشو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور غیر مسلم اقلیت میں چلے جائیں گے اسلام کو بھی فائدہ پھر آپ کے جب آپ بوڑے ہوگے آپ کی اولاد ہوگی صحیح ہے نا وہ آپ کی خدمت کریں گے ہر لحاظ سے پائدہ ہی پائدہ ہے پشتوں میں پائدہ بولتے ہیں اردو میں فائدہ بولتے ہیں